اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج آپ کے لیے کچھ بڑی اہم خبریں لے کر آیا ہوں تو چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر ہے ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ حکومت کی جانب سے ہر کوشش کی گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسٹینشن دلوا دی جائیں یا آئین کے اندر ایسی ترمیم کر دی جائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہیں پر نہ جائیں اور ان کی جو مدد ہے وہ کرتے رہیں مثال کے طور پر آٹھ فروری کے انتخابات ہوئے اور اس کے اندر دھاندلی کی گئی جس کے اوپر تحریک انصاف نے سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر ترخواست دائر کی اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں کی گئی اسی طرح کے اور بھی مقدمات ہیں عمران خان کے حوالے سے یا اڈرہ پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے حوالے سے بلے کے نشان کے حوالے سے تو اس طرح کے کئی مقدمات تھے تو ان کی کوشش تھی نہیں یار اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج آپ کے لیے چند اہم خبریں لے کر آیا ہوں تو چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف تو پہلی خبر ہے ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ ان کی جو گیم ہے وہ ختم ہو چکی ہے ان کا جو وقت ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ہر طرح سے کوشش کی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بھی اور اس حکومت کی جانب سے بھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر ٹھہر جائیں اس کے لیے آئینی ترمین کرنے کی بھی بات کی گئی لیکن اس کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے وہ اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ جو کہ عمران خان کو حکومت سے نکالنے میں مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کے ساتھ شامل تھے وہ بھی اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے اس حوالے سے بہت بڑی خبر ہے وہ اسٹوڈیو کے اندر میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو اہم خبریں ہیں وہ ناظرین گورنر راج کے حوالے سے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے اندر گورنر راج لگانے کا شور سنائی دے رہے ہیں اور یہ شور جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے مچایا جا رہا ہے کیونکہ تحریکہ انصاف کی حکومت کو ختم کرنا وہاں ضروری ہے کیونکہ تحریکہ انصاف کے پاس ایک صوبے کے اندر اتھارٹی ہے وہاں پر ان کے پاس طاقت ہے وسائل موجود ہیں جو کہ وفاقی حکومت کو مشکل میں ڈال سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کے حوالے سے بڑی خبر ہے اور کل زمنی الیکشن ہوا رحیم یار خان ہلکہ نے ون سیونٹی بن کے اندر تحریکہ انصاف آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو یہاں پر کامیاب ہوئی تھی تحریکہ انصاف کے امیدوار ممتاز مصطفیٰ یہاں پر ایک لاکھ تین ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے تو کل اس نشست کے اوپر انتخاب ہوا اور انتخاب کے اندر جو کچھ ہوا یقینا یہ بھی آٹھ فروری کی طرح تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا اس کے اوپر بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ صورتحال کیا بنی تو ناظرین چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بچانے کی ہر طرح سے کوشش کی گئی اور ہر حد کندہ استعمال کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نہ کسی طریقے سے روک لیا جائے ان کی extension بڑھا دی جائے اور ان کی جو ملازمت کی مدد ہے اس کو بڑھا دیا جائے کوئی آئینی ترمیم کر کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو روک لیا جائے تو یہ فیصلہ کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ آئینی ترمیم کی جائے گی جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بچا لیا جائے گا اور ان کو روک لیا جائے گا لیکن یہاں پر حکومت کے لیے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بری خبر ہے کہ این پی اور جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اور دونوں جماعتوں نے اپنے امیدواران کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ووٹ نہیں دیا جائے گا یا شاید اس کا وہ بائیکارٹ کر دیں گے اب دیکھتے ہیں ان کا لاحمل کیا بنتا ہے لیکن فی الحال بڑی خبر یہ ہے کہ این پی اور جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا علامیہ بھی جاری کر دیا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ابھی چند روز پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ایک وضاحت دی کہ میں نے تو ایکسٹینشن لینے سے انکار نہیں کیا تو اس حوالے سے انہوں نے ایک یہ میسیج دیا ہے کہ میں تیار ہوں ایکسٹینشن لینے کے لیے لیکن حکومت جو ہے اس حوالے سے دو تہائی اکثریت نہیں شو کر پا رہی اور نہ ہی ان کے پاس دو تہائی اکثریت ہے ہاں وہ یہ کریں گے کہ تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ازاد امیدواروں کو توڑیں گے یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دباؤں میں لائیں گے جس طرح کیا جا رہا ہے ابھی تحریک انصاف کے ساداللہ بلوچ کی گھر پر چھاپا مارا گیا ان کی بیٹی ان کی والدہ اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور ان کی جو بیغم ہیں ان کو بھی شاید اٹھایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پولس کی حوالے کر دیتا ہوں تو میری فیملی کو واپس کیا جائے تو اب وہ بھی پازیاب نہیں ہو رہے تو میرا خیال ہے اس طرح کی جو صورتحال ہے بنائی جاری ہے حکومت کی جانب سے صرف ایک آئینی ترمیم کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطے بھی کیا جا رہے ہیں یہ تحریک انصاف کی جانب سے واضح کیا جا رہا ہے خیر اب حکومت کیوں چاہتی ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسائی یہاں رہیں اس کی ایک بات ہے وہ عمران خان بالکل واضح طور پر کہتے ہیں آٹھ فروری کو جو انتخابات ہوئے اس کے اندر جس طرح دھاندلی کی گئی اور اس کی پٹیشن تحریک انصاف نے دائر کی ہوئی ہے لیکن اب تک وہ سماعت کے لئے مقرر نہیں کی گئی تو یہ کیا جا رہا ہے اسی طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی تحریک انصاف کی لوگوں کو اٹھایا گیا گرفتار کیا گیا بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے اوپر بھی کوئی سنوائی نہیں کی گئی اسی کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کا انٹرپارٹی الیکشن کا معاملہ ہے بلے کا نشان واپس لینے کا معاملہ ہے بہت سی چیزیں ہیں جس پر جسٹس قاضی فائد عیسائی پور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بیانیاں ہے تحریک انصاف کا جس کی وجہ سے وہ بالکل واضح ہیں کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے تو اس کے بعد اب جسٹس قاضی فائد عیسائی کا جو معاملہ ہے وہ ذرا ڈگمگا چکا ہے اور اب مشکل صورتحال پیش آئے گی جسٹس قاضی فائد عیسائی کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسٹینشن اب نہیں ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ اگلی خبر یہ بھی بڑی اہم ہے پاکستان کے اندر کہ گورنر راج لگانے کی ایک آواز آ رہی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اور شور مچایا جا رہا ہے گورنر خیبر پختونخواہ کی جانب سے اور یہ اسی لئے کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے دو تہائی اکثریت ان کے پاس موجود ہے لیکن بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر حالات خراب ہیں وہاں پر دہشت دردوں کو بلایا جا رہا ہے اور خیبر پختونخواہ جو ہے اپنے طور پر کسی ملک سے بات نہیں کر سکتا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور معاملات جو ہے حراب ہیں گورننس خراب ہیں یہ کہنا ہے گورنر خیبر پختونخواہ کا تو انہوں نے شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں ان کو خط لکھا ہے ان سے راکہ کیا ہے کہ جی یہاں پر حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں تو وفاقی حکومت کو اس کے اندر انٹرفیرنس کرنی پڑے گی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب جو یہ شور مچ رہا ہے گورنر راج کا اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے لیکن میں اس وفاقی حکومت کی جو ایک امید کی کرن تھی اس کو بھی میں مدہم کر دوں کہ وفاقی حکومت کسی صورت صوبے کے اندر گورنر راج نہیں لگا سکتی آئین کے اندر بلکل درج ہے آرٹیکل 32, 33 اور 34 وفاقی حکومت کو یہ بلکل آثارٹی دیتا ہے کہ وہ اپنا کسی صوبے کے اندر گورنر راج جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک شورٹلی ایک اور چیز بتا دوں کیونکہ جو گورنر ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کی نمائندگان ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ انہی کے نمائندے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس چیز کے لیے وفاقی حکومت کو میسج بھیج سکتے ہیں یا ہم کو بتا سکتے ہیں کہ جی صوبے کے اندر حالات کیا ہیں لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد اب جو گورنر ہے یا وفاقی حکومت ہے ڈائریکٹلی معاملات کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے اور یہ آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے ایسا ہو سکتا تھا کہ گورنر جو ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے گورنر آج لگا دے اور جو ساری اتھارٹی ہے اور جو سارے ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ قومی اسمبلی اور شینٹ کے اندر اور گورنر کے پاس چلی جائے گی ساری پاور جو ہے تو اب اٹھارویں ترمیم کے آنے کے بعد جو صوبائی اسمبلی ہے اس سے منظوری لینی پڑے گی اور دو تہائی اکثریت تحریک انصاف کے پاس ہے تو گورنر آج کی منظوری تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو اب صورتحال یہ ہے کہ گورنر آج کی جو ایک بات اڑائی جا رہی ہے یہ فی الحال تو ٹریکٹیکلی ممکن نہیں ہے ہاں کوئی اور ترمیم نہ کر لی جائے یا ٹھارویں ترمیم ہی نہ ختم کر دی جائے تحریک انصاف کو فارغ کرنے کے لیے وہ الگ چیز ہے لیکن فی الحال آئینی طور پر ایمرجنسی بھی کوئی وہاں پر ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے گورنر راج لگایا جائے لیکن اس کے باوجود صوبائی اسمبلی سے ان کو منظوری لینی پڑے گی اس کے بعد کہیں جاتے گورنر راج جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا لیکن اب تک ایسی اس کے اندر ایک ویسے ہی انہوں نے اعتماد کا ووٹ دینے کی بات کی تو ساری اسمبلی علی امین گنڈاپور کے حق میں کھڑی ہو گئی تھی تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ علی امین گنڈاپور اگر اعتماد کا ووٹ لیتے بھی ہیں تو ان کو کسی بھی صورت کوئی مشکل وہاں پر درپیش نہیں آئے گی جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ ادم اعتماد کر دی ہے لوگوں نے خیبر پختونخواہ کے ایمپی ایز نے تو ایسی کوئی صورتحال وہاں پر فیلحال نظر نہیں آ رہی ہے آپ ان کی تقاریر سنیں اس سے آپ کون رضا ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین شیر افضل مروت نے جو قومی اسمبلی کے اندر دھوہ دار تقریر کی ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے یہ نہیں کہ تقریر میں ان کا کوئی لہجہ ایسا تھا نہیں اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ بڑی ہے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیر افضل مروت ان چھے سے ساتھ ایم ایس میں شامل ہیں جن کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کروا کر قومی اسمبلی کے اندر لائے گیا تھا تو وہ احوال بتاتے ہیں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد جو صورتحال تھی وہ کیا تھی وہ کہتے ہیں میری آنکھوں پر کپڑا باندیا گیا مجھے پولس لائن کے لون میں ڈیڑھ گھنٹا پھراتے رہے پھر مجھے ایک گھر لے گئے وہاں نکاب پوش بیٹھے تھے ڈی آئی جی کو میں پہچان گیا ڈی آئی جی آپریشن نے پسٹول نکال کر ٹیبل پر رکھتی اور کہا ہماری کسٹر جی سے جو بھاگ جاتا ہے ہم اسے گولی مار دیتے ہیں میں نے ڈی آئی جی آپریشن کو کہا تمہارا ملتان کا گھر بھی معلوم ہے لاہور کا گھر بھی معلوم ہے اور چنیوٹ کا بھی معلوم ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مار کھا کر خاموش ہو جائیں یہ کہنا تھا شیر افضل مروت کا اب شیر افضل مروت نے جو بات کہی اب اس میں خدا جانتا ہے کتنی سچائی ہے لیکن اگر اس میں ایک فیصد بھی سچائی ہے تو اس سے ایک جیس واضح ہوتی ہے کہ یہ حکومت کی امعہ پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور یہ بات فیصل وابڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت کی جانت سے کروایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت اس کی ذمہ داری لینے سے کتر آ رہی ہے وہ کسی اور کے پر بھی الزام نہیں لگا سکتے تو بہرحال اس وقت کنفیوجن چل رہی ہے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے گرفتاری تو کر لی اس ٹائم تو بڑا مزا لے لیا ہے انہوں نے گرفتاری کر گیا ہم نے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر لیا لیکن اس کی ذمہ داری جب لینے کا وقت آیا تو اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا تو یہ کہنا تھا ناظرین شیر افضل مروت کا تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بار پھر دھاندلی کا جو شور ہے وہ اٹھ رہا ہے کل رحیم یار خان کے اندر ہلکہ اینے 171 کے اندر زمنی الیکشن تھے تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار ممتاز مصطفیٰ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے جس کے بعد یہاں پر زمنی انتخاب کروایا گیا بلکل توقعات کے این مطابق وہی کچھ کیا گیا جو کہ آٹھ فروری کو کیا گیا پیٹرن وہی رکھا گیا اور ان کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی صورت معاملے کو سننا نہیں ہے تو وہی پیٹرن رکھا جائے اور وہی پیٹرن رکھا گیا کہ جو اپنا فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون تھے وہی کھیل کھیلا گیا فارم فورٹی سیون کے اوپر تبدیلیاں کی گئی ان کے اوپر سو ووٹوں کو ہزار بنایا گیا دو سو کو دو ہزار بنایا گیا اور جس طرح ووٹر ٹرن آؤٹ کو جالی طور پر بڑھایا گیا یہ بھی آپ کے سامنے یہ میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں تو پہلے میں آپ کو نتیجہ کا بتا دیتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ناظرین ان کو آٹھ فروری کو ہونے والے انتخاب کے اندر صرف فورٹین نائن تھاؤزنڈ ووٹس پڑے تھے اور وہ تیسرے نمبر پر تھے دوسرے نمبر پر جو تھے ازاد امیدوار تھے اور پہلے نمبر پر تحریک انصاف کے امیدوار تھے جن کو ایک لاکھ تین ہزار آٹھ سو بتیس ووٹ پڑے تھے آپ یہ فرق یاد رکھیں پچاس ہزار سے زیادہ کا فرق ہے پیپلز پارٹی کو ہرانے میں اور مسلمی قنون تو یہاں مقابلے میں نہیں ہے مسلمی قنون کو تو نوے ہزار کے لیٹ سے یہاں شکست ہوئی گیا تو اب جو انتخاب ہوا ہے اس کے اندر تو ٹھپے پہ ٹھپے لگے ہیں اور یہ کمپلین صبح سے ہی آنا شروع ہو گئی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ دھاندری کی جا رہی ہے صرف تیر پہ جنہوں نے مہر لگانی ہے ان کو جانے دیا جا رہا ہے جنہوں نے تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دینا ہے ان کو نہیں جانے دیا جا رہا یاد رہے انتظامیاں کس کی ہیں یاد رہے الیکشن کمیشن کس کی سائیڈ لے رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں اور سب سے بڑا ثبوت یہ آپ اپنی سکرین پر ایک پولنگ سیشن کا انزلٹ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں مخدوم تاہر رشید الدین ان کو یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جی چودہ سو پچاس ووٹ پڑے ہیں اور تحریک انصاف کے امیدوار کو دو ووٹ پڑے ہیں اب آپ اس پر غور کریں کہ یہاں پر تحریک انصاف کے ووٹوں کو کم کیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں کو اپنی مرضی سے لکھا گیا ہے کہ کترے ووٹ پڑے ہیں وہ کیسے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کل ووٹوں کی تعداد یعنی ٹوٹل ووٹ جو ہیں اس یونین کاؤنسل کے اندر وہ ہیں انیس سو انہتیس اور ووٹ کتنے کاسٹ ہوئے چودہ سو چھپن تقریباً پھچتر فیصد کرناؤٹ ایک یونین کاؤنسل میں دکھا دیا گیا ہے اور اتنا کرناؤٹ جنرل الیکشنز کے اندر نہیں ہوتا تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح انہوں نے جلی فارم بنا کر تحریک انصاف کو یہاں ہروایا ہے اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک اور پولنگ سیشن کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں مخلوم تاہیر رشید الدین ان کو یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جی انیس سو تیس ووٹ پڑے ہیں اور تحریک انصاف کو یہاں پر سکسٹی فائیو یعنی پینسٹ ووٹ پڑے ہیں اب آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ انیس سو تیس جو ہے اس کے اندر آپ کو کچھ گربر نظر آئے گی یا تو یہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ انیس تھے یا پیپلز پارٹی کے ووٹ یہاں پر تیس تھے جہاں کیوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیس سو تیس جو لکھا گیا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا واضح نظر آ رہا ہوگا کہ ووٹ یا تو انیس ہیں یا تو ان کے تیس ووٹ تھے جس سے پہلے نمبرز لگائے گئے ہیں آپ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس کے مطابق یہاں پر پیپلز پارٹی کو انیس ووٹ ملے تھے اور انیس کے آگے یہاں پر تیس لگایا گیا ہے جس کے بعد انیس ووٹوں کو سیدھا ایک ہزار نو سو تیس کر دیا گیا ہے اور دھاندری کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پہ سمجھانے کے لیے کہ یہاں ٹوٹل ووٹس جو اس یونین کاؤنسل کے اندر ہیں وہ ہے دو ہزار نو سو چالیس اور یہاں پہ ٹوٹل ووٹس جو کاسٹ کیے گئے وہ ہوئے دو ہزار دو تقریباً چھتر فیصد کا ٹرن آؤٹ اس یونین کاؤنسل کے اندر بھی دکھایا گیا ہے اور اتنا ووٹر ٹرن آؤٹ جنرل الیکشنز کے اندر بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زمنی الیکشن کے اندر انتیسو لوگوں میں سے دو ہزار لوگوں نے آ کر ووٹ ٹاسٹ کر دیا جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے اتنا ووٹر ٹرن آؤٹ کبھی بھی نہیں ہوتا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے چالیس کے قریب اور جب زمنی الیکشن ہو تب تو تقریباً پندرہ سے بیس فیصد یا میکسیمم تیس فیصد کا ووٹر ٹرن آؤٹ رہتا ہے اور انہوں نے یہاں پر پچھتر سے چھتر فیصد جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ دکھا دیئے تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی یا تو پاغذ کے اندر دو نمبری کی گئی ہے جالی فارم بنایا گیا ہے یا فارم فورٹی سیون کے اندر یہاں پر فوجری کی گئی ہے یہاں پر جیسا کہ میں نے ان کو بتایا ہے انیس ووٹ تھے اس اون ووٹوں کو انیس سے بڑھا آگر انیس سو تیس کر دیا گیا ہے تو یہ کچھ کیا گیا ہے الیکشنز کے اندر یہ بھی میں نے دو پولنگ سیشنز کی مثال دیئے اور بھی بڑے پولنگ سیشنز ہیں جس کے اندر ایسا معاملہ کیا گیا ہے لیکن اس طرح پیپلز پارٹی کو ناظرین کامیات پروا دیا گیا ہے ایک لاکھ سے زیادہ ان کو ووٹ ڈلوا دیا گئے ہیں اور پیپلز تحریک انصاف کو تقریباً ففٹی سیون تھاؤزنڈ کی قریب ووٹوں پر رکا گیا ہے جبکہ زمنی الیکشن کے اندر اتنا ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا اور یہی کچھ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانے کے لیے پتن کی جانب سے بھی آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے یہی ریپورٹ گاری کی گئی تھی اور آج ایک بار پھر واضح ہوا ہے کہ جنرل الیکشن کے اندر چھتر فیسٹ کا ووٹر ٹرن آؤٹ کروا دیا گیا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتخابات کے اندر کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور کی گئی ہے و السلام